اسلام علیکم ٹرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل محبت نہ کریئے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا ٹرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ندہ اپنے شوہر سے کہتی تھی ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے یہ بات سن کر اس کا شوہر بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور حیرانگی سے کہتا ہے کیا کہا تم نے اس پر ندہ اسے ریٹائی سے کہتی ہے میرا دھم گڑتا ہے وہاں وہ جنہیں ان کے ساتھ رہنا اور عام سے رہوں گی اپنے گھر میں جیسے جیسے ندہ کے حرکتیں ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ندہ کا شوہر اور اس کے گھر والے اپنے اس ویسلے پر پشتا آ رہے ہیں کہ انہوں نے ندہ کو اپنی بہو کیوں بنایا جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسد رات میں جب اپنے کزن کی کال سن رہا ہوتا ہے تو اوپر سے ربیہ آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کل بھی زارہ کی کال آ گئی تھی اور آج تمہارے کزن کی کال آ گئی ہے انہیں دن میں کوئی ٹائم نہیں ملتا صرف یہی وقت ملتا عشر جو کہ اسد کو فون کر رہا ہوتا ہے وہ ربیہ کے تمام باتیں سن لیتا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ربیہ بہت ہی چلاکی سے اسد سے ایک کمپنی اپنے نام کروا لیتی ہے جب یہ بات اسد کی والدہ کو پتا چلتی ہے تو وہ اسد کو فوراں فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم آنکھیں بند کر کے وہاں پہ کام کر رہے ہو تمہیں کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اسد ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا ماما جس پر وہ اسد سے کہتی ہے ربیہ نے کمپنی اپنے نام پر کروا لی ہے اور تمہیں کوئی پتا ہی نہیں ہے اسد یہ بات سن کر بہت زیادہ دہران رہ جاتا ہے اور شدید پریشان ہو جاتا ہے جبکہ دور سی طرف آپ دیکھیں گے کہ اسد کے بغیر زارہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اسد سے کہتی ہے ماما سے کہا تھا میں نے کہ مجھے اسد کے پاس بھیج دیں جس پر اسد سے پوچھتا ہے تو پھر کیا کہا انہوں نے تو جواب میں زارہ اسے کہتی ہے تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تم اسد سے کھلا لی لو لیکن فرنز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اشر جو کہ ساری حقیقت جانتا ہے وہ زارہ سے کہتا ہے تو لے لو کھلا اسے اشر کی یہ بات سن کر زارہ بہت زیادہ دہران رہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیوں یہ کیسی بات کر رہے ہو تم فرنز ہو سکتا ہے یہاں پر اشر زارہ کو تمام حقیقت بتا دے جس کے بعد زارہ اور اسد میں دوریاں پیدا ہو جائیں فرنز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ چیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ